بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین او مست نظر والے خواجہ نظروں سے پلا دے پیمانہ مستوں کو کرم کی بھیک ملے آباد رہے تیرا میخانہ اب تو ہی بتا دے اے خواجہ اب تو ہی بتا دے اے خواجہ کیوں ہونا فدا ہر مستانہ نظریں ہیں چھلکتا پیمانہ آنکھیں ہیں مجسم میخانہ سلطان بھی چوکھٹ چومتے ہیں گلیوں میں فرشتے گھومتے ہیں سلطان بھی چوکھٹ چومتے ہیں گلیوں میں فرشتے گھومتے ہیں کس بات کی میں تعریف کروں ہر بات ہے تیری شاہانہ سلطان بھی تیری قسمت پر یوں رشک کیا کرتے ہیں اجم محبوبِ خدا تو بن بیٹھا خواہ جا تیرہ یارانا محبوبِ خدا تو بن بیٹھا خواہ جا تیرہ یارانا ایوان سجا ہے ناظرین خواہ جا خواہ جا حضرت خواہ جا معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی المعروف غریب نواز کی بارگاہ میں سلامِ عقیدت اور نظرانہِ محبت پیش کیا جا رہا ہے اے آر وائی کیو ٹی وی حضبِ روایت حضبِ معمول اس خوبصورت ایوان میں یقیناً بریک سے پہلے آپ کو معلوم تھا کہ تمام معروف علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سوانِ حیات پر گفتگو ہو رہی ہے دنیاِ نات سے خوبصورت آواز میں سنہ خوانِ مصطفیٰ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اور خواجہ ہے خواجگاہ حضرتِ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا اظہار کر رہے ہیں اور میں اس وقت جاننا چاہتا ہوں بلکہ میں سمجھتا ہوں جتنے آشکانِ خواجہ غریب نواز ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ خواجہ صاحب کی جو ڈیلی روٹین تھی روز مرہ کے معامولات تھے اور بالخصوص جو اس میں اخلاقی پہلو ملتا ہے وہ کیا تھا کہ آپ کے اس اخلاق سے متاثر ہو کر لوگ جوگ در جوگ دائرہ اسلام میں داخل اور مشرف با اسلام ہوتے گئے اور لاکھوں کی تعداد میں پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح توہید کی شما سینوں میں خواجہ خواجگاہ نے روشن کی اسی سوال کے ساتھ میں آرہا ہوں مفتی محمد حسن نوید نیادی صاحب صاحب آپ کے پاس کہ کس انداز سے بیان فرمائیے گا کہ آپ کی ڈیلی روٹین کیا تھی اخلاق کریم آنا اور یہ اصاف حمیدہ آپ کے کس طرح لوگوں کو اپنی طرف اور پھر اسلام کی طرف مائل کرتے ہیں پہلے تو میں یہ اسے بار بار بات ہو رہی ہے میں سجزی سجزی کہہ رہا ہوں تو اس کی بھی تھوڑی وضاعت کر دیتا ہوں لوگ سنجری سنجری یہ اکثر کہتے ہیں تو یہ درست جو نسبت ہے یہ سنجری نہیں ہے درست نسبت سجزی ہے اصل میں علاقہ تھا سیستان سیستان جو ہے وہ سے جب موررب کیا گیا عربی میں بیسیکلی تھا سگستان گاف کے ساتھ سین اور گاف سگستان جب اسے عربی میں تعریب کیا گیا موررب کیا گیا تو سگستان کو وہ سیستان سجستان اور سجز تین طور پکارا جاتا تھا وہ خود شاہ ولیلہ محدد سے دیلوی رحمہ اللہ نے بقاعدہ اس کی تصریح کیا لانتباہ کے اندر کہ یہ بے قصر سین اور آگے زا کے ساتھ ہے یعنی یہ سجز ہے تو سجز سے نسبت بنے گی سجزی سنجر نہیں ہے بہت اچھی سلا کیا آپ نے اس لئے میں بار بار سجزی تو اب آجائیے خاجہ غریب نواز رحمہ اللہ کے معمولات اور اخلاق کی طرف تو دیکھیں خاجہ غریب نواز کا نام نامی کیا ہے نام نامی آپ کا حسن ہے تو جب ہم آپ کی مبارک زندگی کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنے تمام گوشوں کے اعتبار سے تمام پہلوں کے اعتبار سے ہمیں حسن ہی نظر آتی ہے سبحان اللہ حسن کا معنی ہے اچھا تو وہ ان کی زندگی ہر پہلو سے ہر گوشے سے ہر زاویے سے وہ اچھی ہی نظر آتی ہے اور اسے خلقِ خدا کو فائدہ پہنچتا ہی نظر آتا ہے خاجہ غریب نواز رحمہ اللہ کے سلسلے کی بنیاد جن چیزوں پر ہے دو چیزوں کا ذکر حضرت قبلہ ڈاکس صاحب نے کیا تھا ایک عشقِ الٰہی مخالفتِ نفس اسی کے ساتھ ایک تیسری چیز کو بڑا فوکس کیا جاتا ہے جو خود خاجہ خواجگاں کی براہ راست تعلیم ہے اللہ وہ ہے ایسال المنفع للغیر اللہ لوگوں کو اپنے سوا دوسری مخلوق کو نفع پہنچانا اور یہ دیکھیں یہ حدیث مبارک ہی کی روشنی میں اخذ کیا گیا ہے حدیث مبارک ہے خیر ناس انفعہم للناس لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو انہیں سب سے بڑھ کر نفع پہنچانے والا ہے یہ نفع عام ہے نفع جو ہے دنیا کا ہو یا نفع دین کا ہو دین کا نفع تو حسن ہے ہی دنیا کا نفع بھی حسن ہے بشرتے کے دائرہ شریعت کے اندر اندر ہو اور خاجہ خاجگان تو دائرہ شریعت والے لوگوں کے سرداروں میں سے ایک ہے تو اسی وجہ سے آپ نے دیکھیں جو خلق خدا کو نفع پہنچایا جو آپ کا مبارک اخلاق تھا اخلاق آپ کا گفتار بھی اور آپ کی کردار بھی دونوں چیزیں جو ہیں وہ مل کر اس کا اثر آپ کے ظاہر پر تھا گفتار و کردار دونوں کا اثر وہ جو آپ کے باطن کے اندر تو تھا ہی تھا اس کا اثر آپ کے ظاہر پر ایسا آیا کہ لوگ آپ کو دیکھ کر متاثر ہو کر ہلکا بگوش اسلام ہوا کرتے تھے سبحان اللہ تو دو چیزیں ایک اتعام تعم تعم پہ زور دیا اور دوسرا یہ جو آپ نے سماق کا سلسلہ قائم فرمایا یہ وہاں کے لوگوں کا مقامی کلچر تھا نا ان کا رسم و رواج تھا اسی کے مطابق ان کو دین کی طرف لائے پہلا آپ حسلہ کر دوسرے لفظوں میں اگر میں سے عام فہم انداز میں کہوں تو دیکھیں ان کے ہاں لنگر کھانا بھی چلنا ہے اور اس کے بعد وہ لوگ کے جو وہاں پر رکس و سرود کے عادی تھے ان رکس و سرود والوں کو سما سنایا جا رہا ہے عشق الہی کی بات پہنچائی جا رہی ہے اس انداز پر تو ساتھ میں کھانا بھی ہے تعم بھی ہے وہ کھانا بھی کھا رہے ہیں کھانا کھانے کے بعد وہ جو ان کی وہ حص ہے اسے بھی تسکین پہنچ رہی ہے تو وہ دیکھ کر کہتے ہیں کہ جناب یہ بزرگ تو بہت اچھے ہیں یہ تو بڑے مخلوق کو نفع پہنچانے والے ہیں ہم کیوں نہ ان کے حلقہ ارادت میں شامل ہو جائیں تو جب وہ ان کے قریب آئے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے اس کے بعد اسلام قبول کیا پہلے پھر حلقہ ارادت میں تو یوں ان کا جو اخلاق کریمانہ ہے اس نے اسلام کی تبلیغ میں اسلام کی تربیج و اشاعت میں بنیادی کردار ادا کیا ہے اور جہاں تک معمولات کی بات ہے تو معمولات کے اندر ہمیں نماز جو فرائض و واجبات ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں اس کے علاوہ نوافل کا اور قرآن مجید کی تلاوت کا دو چیزیں اور تیسری چیز جو ہے خلق خدا کو تبلیغ کرنا اور رشد و ارشاد یہ چار چیزیں جو میں نے ذکر کی یہ بنیادی ہیں ان کی زندگی کے اناثر میں سے یہ ساری زندگی یہ ڈیلی روٹین میں شامل تھے اب باقی وہ پاک ختم کرنا میں اس طرف اسی لیے نہیں جا رہا ہے کہ اس میں بڑا کیلو کال موجود ہے بعض لوگ اس پہ کہتے ہیں کہ جناب وہ بالغہ رائی زیادہ ہو گئی لیکن مجموعی طور پر یہ بات ہے کہ جو آپ کی عبادت آپ کی ریاضت آپ کا رشد و ارشاد دین مطین کی خدمت علم دین کی ترویج و ارشاد یہ آپ کے بنیادی معمولات میں شامل تھا لازمی جز تھا بلکہ جزوے لاینفق تھا رحمہ اللہ رحمتوں واسیہ بہت اچھا انداز بات تو اللہم مفتی احسن نوی بن عزی صاحب بیان فرما رہے تھے آپ کے معمولات کے حوالے سے اچھا اس وقت ہماری سکرین پر آپ جہاں ہمیں دیکھ رہے ہیں وہیں حضرت خواجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی کے مزار اقدس کے فوٹیجز بھی دیکھ رہے ہیں وہ لائی فوٹیجز جسے دیکھنے کے لیے یقین ہماری آنکھیں ترستی ہیں ہماری طب تک حاضری نہیں ہوئی لیکن دعا ہے کہ آج ارس کے موقع پر اللہ تعالی آئندہ سال ہم سب کو خواجہ اجمیری کی بارگاہ میں حاضری کا شرف نصیب فرمائے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ کے وہ کامل ولی جن کی تعلیمات سے کتب کے مطابق نوے یعنی نانوے لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا اور مشرف و اسلام ہوئے آپ کے حوالے سے آپ کی تعلیمات کی اثر انگیزی کے حوالے سے ہم بات کریں گے واضح نصیحت کا سلسلہ تو ابتدائے آفرینش سے جاری اور ساری ہے لیکن وہ کیا خصوصیات ہیں آپ کی تعلیمات کی کہ اتنی اثر انگیزی نظر آتی ہے کہ پورا برے سقیر پاکوہ ہند بلکہ دنیا بھر میں آسلسلہ چشت کے چاہنے والے محبت کرنے والے نظر آتے ہیں آپ کی تعلیمات کے حوالے سے قبلہ مفتی محمد سویل اظامجدی صاحب سے گزاری شہر دیکھیں کبلہ ڈاکٹر صاحب نے اور مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت انداز میں گفت کو فرمائی ان کی تعلیمات کے حوالے سے کیا کہیے جب اللہ تعالیٰ کسی کو منتخب فرماتا ہے نا دیکھیں یہ کہیں اور سے آئی بھی مخلوق نہیں ہے یہ جس طریقے سے سارے انسان پیدا ہوتے ہیں یہ بھی اسی طریقے سے دنیا میں تشریف لاتے ہیں انسانوں میں ہو کر انسانیت کی جو معراج ہے نا اس کا حصول کرتے ہیں اچھا یہ ایسا نہیں کہ حادثاتی طور پر آ جائے ان پر نظر انتخاب ہوتی ہے اور یہاں پر میں ایک واقعہ اس کرنا چاہوں گا کہ جب آپ اپنی والدہ ماجدہ کے بطن اقدس میں تھے تو انہیں ایک تو خواب اچھے آنا شروع ہو گئے گھر میں ایک عجیب قسم کی روحانیت پیدا ہونا شروع ہو گئی نظر آنا شروع ہو گئی دوسرا یہ کہ اکثر وہ اپنے شوہر سے کہتی خواجہ غیاس الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کہ جب میں تنہائی میں ہوتی ہوں تو مجھے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی آوازیں آتی ہیں اور کہا کہ جب میں غور کرتی ہوں تو ذکر کی جو آوازیں ہیں وہ میرے وجود کے اندر سے آ رہی ہیں جب لڑکپن کی حالت میں ہے تو دوستی آر ہوتے ہیں نا جیسے آج بھی آپ کا بیٹا بھی میرا بیٹا بھی ہر کسی کی اولاد ہے بابا میں دوستوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے جاگا یہ بچوں کا عام کھیل ہوتا ہے بچوں کے اپنے کھیل ہوتے ہیں اپنی دنیا ہوتی ہے جب دوستوں کے درمیان جاتے انتہائی سنجیدہ اور متانت والے دوست کہتے ہیں نا کہ آؤ مہیند الدین ہمارے ساتھ کھیلو تو کہا کہ نہیں میں نہیں کھیلتا بلکہ گھر بلا کے کھانا کھلا دیتا میں نہیں کھیلتا یہاں تک کہ وہ کھیلتے ہیں کہ بچے کھیلیں گے نہیں تو کیا کریں گے آج کھل کے بچے بھی یہ کہتے ہیں نا بابا میں کھیلوں نہیں تو کیا کروں اب اس عمر میں بھی نہ کھیل تو اور کو نہ کھیلوں میں تو کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنا وقت ہم کھیل میں صرف کریں اتنا وقت اگر اللہ تعالیٰ کی یاد میں صرف کریں تو وہ انشاءاللہ راضی ہو جائے گا بچپن سے لڑکمل سے جس کی سوچ یہ ہو ایسی سوچ اچھا پھر آپ یہ دیکھیں تعلیمات کے حوالے سے میں اتنا عرض کروں گا کہ پینتالی سال آپ اجمیر شریف میں یعنی ہندوستان میں رہے کم ہو بیش آگے بیش ہو سکتا ہے اور نوے سے پچانوے لاکھ غیر مسلمز کو اسلام میں داخل فرمایا تو ایک سال میں یوں سمجھ لیجئے کہ دو لاکھ کافروں کو مسلمان فرمائے اور اسے مہینوں میں یا دنوں میں تقسیم کریں ڈیوائٹ کریں تو نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے گا جس نے پینتالیس سال کے اندر یعنی جب آئے تو چالیس درویش تھے آپ کے ساتھ وہاں ہندوستان میں گھٹا کو بندیرہ تھا کفر و شرک کا لوگ کہتے ہیں کہ کرامات بتائیں میں کہتا ہوں بڑی ذمہ دادی سے کوئی مجھ سے پوچھے تو آپ کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ ہندوستان آئے تو اسلام کے نور کی اسلام کا نور وہاں پر اس قدر موجود نہیں تھا یعنی آپ روحانی انقلاب کے پانی ہندوستان سے جب تشریف دے گئے دار فانی سے دار البقاء کی طرف چلے گئے تو پچانوے لاکھ غیر مسلموں کو دائرہ اسلام میں داخل فرما کر گئے یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی کرامت ہے کہتے ہیں نا علم ولایت پاتشاہی اشیاکی جہانگیری یہ سب کیا ہے فقط نکتہ ایمان کی تفسیر ہے اللہ اکبر اللہ کا ہو کر دکھایا اللہ تعالیٰ نے اہلِ دنیا کی زبانوں پر آج تک اور میں سمجھتا ہوں تا صبح قیامت آپ کا نام نامی جادی فرما دیا جہاں تک تعلیمات آپ یہ دیکھیں فرماتے ہیں کہ عارفی اہلِ فضل ہیں کیوں؟ کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مستقرک رہتے ہیں اچھا عالم کون ہوتا ہے عارف کون ہوتا ہے عالم وہ ہوتا ہے جو جانتا ہے لیکن عارف وہ ہوتا ہے جو پہچانتا ہے اور کہتے ہیں کہ عارف جب اس مقام پر پہنچ جائے تو اس کی نظروں کے سامنے جب خاص اس کا عالم ہوتا ہے تو ہزار ہزار ملک اس کے سامنے پیش کی جاتے ہیں لیکن وہ جس سے محبت کرتا ہے اسی کی بارگاہ کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے پھر فرماتے ہیں کہ جب عارف کی ایک خاص کفیت ہو جاتی ہے تو ایک نگاہ اٹھاتا ہے تو وہ اس کی نگاہ عرش آزم تک پہنچ رہی ہوتی ہے خواجہ عثمان حرمنی علی رحمہ نے فرمایا تھا کہ تمہیں اوپر دیکھو کہ کیا نظر آتا ہے جب اوپر دیکھا تو کہا کہ حضور عرش کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو پھر فرمایا کہ دوسری نگاہ اٹھاتا ہے تو اس کی نگاہ حجاب کی طرف چلی جاتی ہے حجاب آزم کی طرف حجاب کبریہ کی طرف اور فرمایا کہ تیسری نگاہ اٹھاتا ہے تو دوبارہ اپنے مقام پر ہوتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ عارف کی ابتدائی منزل میں کہوں آپ سے ایک بات اس کروں کہ سلسلہ چشک میں جب مرشد اپنے مرید کا ہاتھ خود پکڑتا ہے آپ جب خواجہ عثمان حرمنی علی رحمہ کے پاس گئے تو وہ انتظار فرما رہے تھے وہاں ابراہیم کندوزی کا روٹی کھلانا آپ نے کشف کے ذریعے معلوم کیا کہ یہ جو آسمانِ ولایت کا شاہین ہے شہباز ہے یہ میرے پاس آئے گا تیاری پہلے سے تھی تو آپ جب گئے تو وہ انتظار فرما رہے تھے تو انہوں نے کچھ ہی دنوں کے بعد جو یہ واقعہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ دو امیلیوں کی درمائے اٹھانہ ہزار عالم دیکھ رہے ہیں زمین کی طرف تو تحت سرات نظر جا رہی ہے اوپر تو عرش آزم کی طرف نظر جا رہی ہے تو سلسلہ چشمیں یہ ہیں کہ مرید کا جب مرشد ہاتھ تھامتا ہے تو اسے ابتدائی سے اس کا اصل مقام بتا دیے جاتا ہے تاکہ وہ شیطان کی کسی فریب میں نہ آئے اور بلا تعمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑھتا چلا جائے جو ہماری بارگاہ کی طرف آتا ہے ہم اس کے لئے اپنے راستوں کو کھولتے چلے جاتے ہیں اور آخیر میں یہ کہوں گا کہ خاص طور پر آپ نے نماز کی بڑی تاقید فرمائی ماہِ نمزان کے روزوں کی حج کی زکاة کی جو اسلام کی بنیادیں ہیں اور کبھی بھی آپ نے پوری حیاتِ طیبہ یہ بھی کرامت ہے آپ کی کبھی بھی آپ نے اپنے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو نہیں چھوڑا پھر یہ بھی آپ کی کرامت ہے کہ کوئی بھی آپ کے پاس آ رہا ہے تو خالی ہاتھ واپس نہیں جا رہا ہے بیواؤں کی مدد یتیموں کی مدد فقیروں کی مدد یہاں تک کہ آپ کے خادم کہتے ہیں کہ جب میں آتا کہ حضور لنگر خانے کے لئے تو فرمائے کہ فرماتے کہ جائے نماز کے نیچے سے ہٹ ڈالو اور جتنا ہے وہ لے جاؤ کہا کہ جب میں تنہائی میں آتا جب آپ موجود نہ ہوتے تو کہا کہ میں جائے نماز کے نیچے دیکھتا تو کچھ بھی نہ ہوتا تو یہ فقیروں کی شان ہوتی ہے یہ پوری حیاتِ طیبہ اسی پر آپ کا معمول رہا اور یہی آپ کی تعلیمات رہی کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی جو تکمیل ہے یہی ولایت تک مہنچاتی ہے اپنے لئے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اور ان کے کام آنا اور یہ اگر اس کو آپ عملی جامع پہنا ہے تو حضرت خواجہ محمدین چشتی اجمیر رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات والا صفات نظر آتی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں مخدوب مل مشایخ ابو المکرم حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ ڈاکٹر سید محمد اشرف اشرفی الجلانی چونکہ چونکہ سلسلہ اشرفیہ جو ہے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ قادری اور چشتیہ فیض کا سنگم ہے مرجل بحرین ہے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب سے حضرت یہ فرمائے گا جماعت اولیہ میں حضرت خواجہ محمدین چشتی اجمیری احمد اللہ تعالی علیہ کا جو مقام و مرتبہ ہے میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے گا دیکھیں خواجہ اے خواجگاہ مہین بے قسان والی ہندوستان عطا رسول خواجہ محمدین چشتی اجمیری نفر اللہ مرقدہو کا مقام اور مرتبہ اس کا اندازہ اس بات سے لگائے جا سکتا ہے کہ ہمارے سلسلہ اشرفیہ کے بانی حضرت مغدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ میں سمنان کا شہزادہ میں سمنان کا بادشاہ اے خواجہ تیری غلامی اس لیے اختیار کر رہا ہوں کہ تُو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اور میں اپنا سب کچھ بارگاہ میں قربان کر رہا ہوں اپنی ایک نگاہ کرم مجھے عطا فرماتا ہے لطائف اشرفی میں یہ موجود ہے اچھا یہی نہیں بڑے بڑے مشایخ جو اپنے زمانے میں علم فضل تقوی پرہیزگاری ہر چیز میں ایک بلند مقام رکھتے تھے لیکن خواجہ کی بارگاہ میں غلامانہ شان سے حاضر ہو ان کو پتا تھا کہ یہاں پر جو خانس کرم ہے نبی پاک علیہ السلام کا اچھا وجہ کیا تھی دیکھئے جو سرکار کی بارگاہ میں مقبول ہے وہ پوری کائنات میں مقبول ہے جب خواجہ عثمان حرونی رحمت اللہ رہے آپ کو لے کر گئے نا حج کے موقع پر تو پہلے بارگاہ ہیں رب العزت میں مہزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر اے الہ العالمین یہ میرا مرید مہین الدین میں نے اسے اپنی بارگاہ میں قبول کیا ہے الہ العالمین تو بھی قبول کر لے تو حاطف غیبی سے آواز آتی ہے ہم نے قبول کیا اور وہاں سے جب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں کہا مہین بارگاہ رسالت میں سلام پیش کرو فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو آواز آتی ہے وَعَلَيْكُمَ السَّلَامُ یا قُطْبُ الْمَشَائِقِ یعنی دونوں بارگاہوں میں مقبول تو جو دونوں بارگاہوں میں مقبول ہے تو وہ ہر جگہ مقبول ہے اسی لئے جتنے مقبول آنے بارگاہِ الٰہی تھے وہ سب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ان کو پتہ تھا تو اپنے وقت کے بڑے بڑے مشایخ علماء صوفیاء جتنے بھی تھے سب آپ کی بارگاہ میں حاضری دینے میں اپنا اعزاز سمجھتے تھے کہ ہم خواجہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں ان کی ایک نگاہِ کرم ہمیں حاصل ہو جائے ہم یہاں سے وہاں تک پہنچیں تو یہ شان ہے خواجہ غریب نواد رحمت اللہ لے کی سبحان اللہ حاضرین ایک مختصر سا بریک ہے اور یہ محفل سجی ہے مزید گفتگو کریں گے اور ہمارے سانو خانے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم خواجہ صاحب کی بارگاہ میں منقبت بھی پیش کریں گے عقیدتوں کا نظرانہ پیش کریں گے سی یو رائٹ آفٹر دیس شورٹ بریک مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم